Dear Students, آج ہم ڈسکس کریں گے Structural Isomerism in Coordination Compounds. Structural Isomers کن کو کہتے ہیں؟ Structural Isomers ان Compounds کو کہتے ہیں جن میں مالیکل فارملہ تو سیم رہے گا لیکن ان کی structures ڈیفرنٹ رہیں گے. سپوز دو کمپاؤنٹ سے ہمارے پاس میں دونوں کا مالیکل فارملہ سیم ہے لیکن structure ڈیفرنٹ ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ these are Structural Isomers. Structural Isomers کے بہت سارے ٹائپس رہتے ہیں. For example, پہلا ٹائپ ہے Ionization Isomerism یا Ionization Isomers دیکھتے ہم کیا ہوتا ہے. دیکھو Ionization Isomers ایسے Compounds کو کہتے ہیں جہاں پہ مالیکل فارملہ سیم ہو. یعنی اگر دو کمپاؤنٹ کے مالیکل فارملہ سیم ہے یعنی کمپوشن سیم ہے لیکن ان کا جو Counter Ions ہو یا میں بولوں گا Ionization سے پھر وہ اگر ڈیفرنٹ ہو جائے تو میں بولوں گا کہ یہ Ionization Isomers ہے یا میں سمپلی بولوں گا کہ اگر مالیکل فارملہ سیم ہے لیکن Ionization الگ الگ ہو رہی ہے تو ایسے جو Ionization Isomers ہیں ایسے Structural Isomers کہلاتی ہیں Ionization Isomers For example, یہ کمپاؤنڈ ہے میرے پاس یہ مالیکل فارملہ دیکھ لو اس میں ایک کوبالٹ ہے پانچ امونیا نائٹریٹ ہے ایک اور سلفیٹ ایک اب اس کے ہمیں دو کمپاؤنڈ ملتے ہیں الگ الگ ایک ملتا ہے سی او این ایش تھری فائر ٹائمز این او تھری اور ایس او فور یہ پورا کورڈینیشن ہے کورڈینیشن سپیر اور یہاں پہ ہے پاہر آئیونیزیشن سپیر اسی فارملہ کا یہ بھی کمپاؤنڈ بنتا ہے سی او این ایش تھری فائر ٹائمز ایس او فور این او تھری دیکھو یہاں پہ پانچ امونیا پانچ امونیا این او تھری این او تھری یہاں پہ ایس او پور ایس او پور لیکن اگر آپ اس کو پانی میں ڈالو گے تو یہ آپ کو سلپیٹ آئیانز دے گا کیونکہ اس کا کاؤنٹر آئینز سلپیٹ ہے اب اگر آپ اس کو پانی میں ڈالو گے تو یہ بھی بریک ہوگا یہ دے گا آپ کو نائٹریٹ آئینز مالکل اور فارملہ سیم ہیں لیکن آئیونیزیشن ڈیفرنٹ ہو رہی ہے کیونکہ آئیونیزیشن سے پھر الگ الگ ہے یا کاؤنٹر آئانز الگ الگ اس کو ہم بولتے ہیں آئیونیزیشن آئیسو مورز اسی طرح سے یہ والا ایک کمپاؤنڈ ہے اور ایک دیکھو پی ٹی بی آر ٹو سی ایل ٹو امونیاں یہاں پہ چار ہیں اب دیکھو یہاں پہ پی ٹی بی آر ٹو این ایش ٹری فور ٹائمز یہ بنا سکتا ہے کوڈنیشن سے پھر اور سی ایل ٹو بنائے گا آئونیزیشن سے پھر یا پھر پی ٹی سی ایل ٹو این ایش ٹری فور ٹائمز یہ بنائے گا کوڈنیشن سے پھر اور یہ جو بی آر ٹو یہاں پہ تھا یہ باہر آئے گا سی ایل ٹو اندر بس فرق یہیں پہ ہے اس کو اگر آپ پانی میں ڈالو گے آپ کو کلورائیڈ آئینز دے گا اس کو اگر آپ پانی میں ڈالو گے یا آپ کو برومائیڈ آئینز دے گا دیکھو مالیکیل فارمولا سی اے میں یہ مالیکیل فارمولا دونوں کا لیکن آئونیزیشن الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے تو دیز آر کالڈ آئونیزیشن آئیسو مورس اب دوسرا جو ٹائپ ہے سٹرکچل آئیسو میریزم کا وہ ہے لنکیج آئیسو میریزم یعنی ہم دیکھیں کہ لنکیج آئیسو مورس کیا ہوتی ہیں لنکیج آئیسو مورس جو ہے لنکیج آئیسو میریزم جو ہے یہ دکھاتے ہیں ایم بی ڈینٹیٹ لگنڈز یعنی ایسے لگنڈز ایسا آئیسو میریزم دکھاتے ہیں جو ایم بی ڈینٹیٹ ہوتے ہیں جن میں مور دن ون ڈونر ایٹمز رکھتے ہیں لیکن ایٹ ایٹا ٹائم وہ ایک ہی ایٹم سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں میں دکھاتا ہوں ان کا ایسی یعنی یہاں پہ میں بولوں گا ایسے کمپاؤنڈز میں مولیکل فارملہ سیم ہے لیکن لنکیج ڈیفرنٹ ہے کن کا لنکیج لگنڈز کا یعنی ڈونر ایٹمز ڈیفر ہو رہے ہیں میں سمجھاتا ہوں کیسے سپوز یہ ایک کمپاؤنڈ ہے اس میں کوبالٹ ہے پانچ امونیا ہے اینو ٹو ہے اور باہر سیل ٹو ہے یہاں پہ باہر سیل ٹو یہاں پہ بھی یہی فارملہ اندر بھی یہاں پہ باہر بھی لیکن یہاں پہ ڈونر ایٹم نائٹرو جن ہے اینو ٹو نائٹرو گروپ یہاں پہ ڈونر ایٹم ہے نائٹرائٹو یا میں اس کو بولوں گا نائٹرائٹو این یہ ہے نائٹرائٹو او دیکھو مولیکل فارملہ سیم ہے لیکن یہاں پہ ڈونر ایٹم جو ہے وہ نائٹرو جن ہے یہاں پہ ڈونر ایٹم آکچن ہے اس کو میں ایسے بھی دکھا سکتا ہوں یہ والا گروپ جو ہے یہ والا گروپ یہ والا گروپ اپنی لنکیج چینج کرتا ہے یہاں پہ لنکیج کرتا ہے کوبالٹ کے ساتھ میں یہاں پہ یہی لنکیج کرتا ہے تو دیز آر کال لنکیج آسومورز یہاں پہ باقی سب سیم آئیون آئونیزیشن سے پھر بھی سیم ہے لیکن ایک لینڈ کا لنکیج ڈیفرنٹ ہے تو یہاں سے یہ کمپاؤنڈ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں اس کا کلر یلو آتا ہے اس کا ریڈ آتا ہے یہاں تک کلیر ہے اب یہ کمپاؤنڈ کو تھوڑا سا دکھائیں گے سٹرکچل دیکھیں گے اس کا دیکھو یہاں پہ میں نے اس میں کیا کیا اس میں میں نے صرف یہ الگ کر دیا کیا بولتے اس کو میں نے کلوری نکال دیا باقی یہ سب سیم ہے دیکھو یہ والا ہے اس کو یہ والا کمپاؤنڈ یہاں پہ نائٹروجن نائٹروجن یہاں پہ کوڈنیشن کر رہا ہے یہاں پہ یہی لیگنڈ کوڈنیٹ کر رہا مگر تو یہاں پہ دونر ایٹروجن ہے یہاں پہ دونر ایٹروجن ہے یہاں پہ دونر ایٹروجن ہے so we can say it is ambidentate لیگنڈ اور اس کا جو لنکیج ہے وہ چینج ہو رہا ہے so it is called لنکیج ہے اسی طرح سے یہ والے دو کمپلیکس ہیں ان کا مولیکل فارملا سی میں دیکھو مولیکل فارملا سی میں لیکن یہ لیگنڈ یہاں پہ سلپھر سے کوڈنیشن کر رہا ہے یہاں پہ یہ نائٹروجن سے کوڈنیشن کر رہا ہے کرومیم کے ساتھ یا لنکیج کر رہا ہے کرومیم کے ساتھ so these are called لنکیج آئیسومورز یہاں تک کلیر ہے شباش اب اس کے بعد میں تیسرا جو ٹائپ ہے اسے ہم کہتے ہیں ہائیڈریٹ آئیسومورز ان میں بھی مولیکل فارملا سیم رہتا ہے لیکن کارڈینیشن کے اندر یعنی کارڈینیشن میں یا کارڈینیشن سفیر میں جو وارٹر مولیکلز ہیں وہ چینج ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بس بھائی کے کچھ نہیں میں سمجھاتا ہوں کیسے یہ ایک کمپاؤنڈ ہے ماللو سی آر سی ال تھری سکس ٹائمز ایچ ٹو اب دیکھو یہ ایک کمپاؤنڈ ایسا بنا سکتا ہے جہاں پہ تینوں کے تینوں کلورین بہار ہے کلوریڈز بہار ہے یعنی یہ بنائیں گے آئونیزیشن سفیر اور سب وارٹر مولیکلز ایکٹ کرتے ہیں اس لیگینڈز جو کرومیوم کے ساتھ جڑی ہیں یہ کمپاؤنڈ وائلیٹ ہے اب اسی فارملہ کا یہ اور ایک کمپاؤنڈ بنتا ہے ایک وارٹر مولیکل یہاں سے اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے تو یہ بناتا ہے ہائیڈریٹ یہاں پہ اس کمپاؤنڈ کا اور اس وارٹر مولیکل کے بدلے میں ایک کلورین اندر آتا ہے مولیکلہ فارملہ سیم ہے لیکن یہاں پہ کارڈینیشن میں پانچ وارٹر مولیکل ایک کلورائیڈ یہاں پہ صرف اور صرف چھے وارٹر مولیکل اسی مولیکل فارملہ کا اور ایک کمپاؤنڈ یہ بنتا ہے جس کا کلر ان دونوں سے بالکل الگ ہے یہ بلو گرین ہے یہ گرین ہے یہ والا کمپاؤنڈ کیا ہے یہاں پہ یہاں سے ایک وارٹر مولیکل اور باہر جاتا ہے تو یہ بناتا ہے ٹو آئیس ایچ ٹو اور اس وارٹر مولیکل کے بدلے میں یہاں سے ایک کلورین اندر جاتا ہے تو اس کا مطلب کارڈینیشن میں جو وارٹر مولیکل سے وہ ویری ہوتی ہیں یا میں ڈیفرنٹ بتاؤں گا وہ ڈیفر ہو رہی ہیں باقی مولیکل فارملہ سیم ہیں لیکن صرف یہ سٹرکچر ویری ہوتا ہے میں کارڈینیشن یہاں پہ کوبالٹ کے ساتھ میں چھ امونیاں اور کرومیم کے ساتھ میں چھ سی ام نگیٹو ہے یہ کیٹائیان ہے یہ این ایون ہے اب یہاں پہ دیکھو یہاں پہ دوسرا کمپونڈ اسی مالکل فارمولا کا بنے گا یہاں پہ کرومیم کے ساتھ میں چھ امونیاں یہاں پہ کوبالٹ کے ساتھ میں تھی یہاں پہ کرومیم کے ساتھ میں یہی چھ امونیاں اب یہاں پہ کوبالڈ کے ساتھ میں سکس سین نگیٹو سائنائیڈ نگیٹو جبکہ یہاں پہ یہ سین نگیٹو کرومیوم کے ساتھ میں تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ لیگنٹ جو نا وہ ایکسچینج ہو گئی وہ ڈیفرنٹ ہو گئی ڈیسٹریبیوشن ڈیفرنٹ ہو گیا یہاں پہ کرومیوم کا سینٹر بنائے گا کٹیون کوبالڈ بنائے گا اینائیون مالیکیل فرملا سیم لیکن ڈیسٹریبیوشن اب لیگنٹس with ڈیفرنٹ میٹلز چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان کو بولتے ہم یا بولتے ان کو کوڈینیشن آئیسومورس یا کوڈینیشن آئیسومورس اسی طرح سے یہاں پہ ایک کوڈینیشن آئیسومورس یہاں پہ کاؤپر کے ساتھ امونیا پلیٹنم کے ساتھ چار کلورائیڈ جبکہ اسی فارملا کا دوسرا کمپلیکس بنتا ہے یہاں پہ کمپاؤنڈ بنتا ہے یہاں پہ پلیٹنم کے ساتھ امونیا اور کاؤپر کے ساتھ میں کلورائیڈ بس لیگنٹس ایکسچینج ہو گئی ڈیسٹریبیوشن ڈیفرنٹ ہو گیا ٹھیک ہے ہو گیا یہ فورت نمبر کا سٹرکچل آئیسومورس اب اور ایک ٹائپ ڈسکس کرتی ہیں یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے کارڈینیشن پوزیشن آئیسومورس یہ پھرٹ ٹائپ ہے سٹرکچل آئیسومورس کا دیکھو ایسا آئیسومورس یہ بریجڈ کمپلیکس میں ملتا آپ کو بریجڈ کمپلیکس بریجڈ کمپلیکس میں ایسا کارڈینیشن پوزیشن آئیسومورس میں بتاؤں گا کیسے دیکھو یہ مال لو یہاں پہ بھی کوبالٹ یہ بریجڈ بریجز ہیں دو ہیڈروکسائیڈ یہ بریجڈ کمپلیکس ہیں اب اس میں دیکھو یہاں پہ اس سیڈ چار امونیا ہے اس کوبالٹ کے ساتھ اور اس رائیڈ سیڈ والے کوبالٹ کے ساتھ میں دو ہی امونیا اور دو کلورائیڈ باہر سلپیٹ آئیان ہیں تو میں بولوں گا یہ جو کمپلیکس ہے یہ ایسیمیٹریکل ہے اس میں برابر برابر ڈسٹریبیوشن نہیں ہے کیونکہ ایک طرف سے نگیٹ آئیانز کا ڈسٹریبیوشن ہے زیادہ ہے دوسرے طرف کم ہے لیکن اگر میں یہاں پہ یہ برابر برابر ڈسٹریبیوٹ کر دوں سپوز اس کو بھی تین امونیا اس کو بھی تین امونیا اس کو بھی ایک کلورائیڈ اس کو بھی ایک کلورائیڈ تو یہ کمپلیکس کچھ اس طرح بنے گا ہے نا اب ان دو کمپلیکسز میں دیکھو یہاں پہ دونوں طرف لیگنز برابر برابر ڈسٹریبیوشن ہے تین امونیا ایک کلورائیڈ تین امونیا ایک کلورائیڈ یہاں پہ اس میں دو امونیا دو کلورائیڈ اور اس طرف چار امونیا مالکلر فارملہ سیم ہے لیکن جو کارڈینیشن پوزشن ہے کارڈینیشن پوزشن آب دس لیگینڈ وہ ویری ہوتا ہے اس میں یہ دونوں کلورائیڈ ایک ہی طرف ہیں جبکہ یہاں پہ دونوں کلورائیڈ دو کوبالٹ پہ ہیں تو دس اسیمیٹریکل کمپلیکس دس اسیمیٹریک کمپلیکس یعنی کارڈینیشن پوزشن چینج ہوتی ہے لیگینڈ کی کارڈینیشن پوزشن ہے نا یہاں پہ چار امون اس کے ساتھ میں یہاں پہ دو ہی امونیاں جبکہ اس کمپلیکس میں یہاں پہ بھی تین یہاں پہ بھی تین تو کارڈینیشن پوزشن چینج ہو گئی ایسے ایسو مورس کو بولتے ہیں کارڈینیشن پوزشن ایسو مورس اب سکس ٹائپ ہے لیگینڈ ایسو میریزم لیگینڈ ایسو میریزم میں کیا ہوتا یہاں پہ لیگینڈ میں ہی پوزشن چینج ہوتی ہے یعنی لیگینڈ ڈیفرنٹ آئیسو مورز بناتے ہیں آپس میں لیگنڈ اس کے بعد میں کمپلیکس بھی ایسا ہی بنتا ٹھیک ہے فار ایزامپل یہ ایک لیگنڈ ہے یہ ایک لیگنڈ ہے اس کو میں بولوں گا پروپیلین وان تری ڈائیمین یہاں پہ پروپیلین وان ٹو ڈائیمین یا پروپین وان تری ڈائیمین اور یہاں پہ پروپین وان ٹو ڈائیمین ہے یہاں پہ دونوں لیگنڈ کا مولیکل و فارملہ سیم ہے لیکن پوزشیر آف فانکشنل گروپس یہاں پہ وان تری ہے یہاں پہ وان ٹو ہے اب اگر یہی دو لیگنڈ دو کمپلیکسز بنائیں گے وہاں پہ ایسا مہرزم تو بنے گا ہی فار ایزامپل کرومیم کا یہ کمپلیکس ہے اس کرومیم کے کمپلیکس میں یہاں پہ چار چار امونیاں دونوں سیڈ میں امونیاں چار چار ہے کوڈنیٹڈ یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی چار امونیاں لیکن ایک میں میں نے یہ والا لیگنڈ لگایا دوسرے میں نے یہ لیگنڈ لگایا اب لیگنڈ میں یہ ایسا مہرزم ہے تو میں اس کو بولوں گا کہ یہ لیگنڈ کی وجہ سے ایسا مہرزم آ گیا تو اس کو بولوں گا میں لیگنڈ ایسا مہرزم اب اس کے بعد میں لاسٹ والا جو ٹائپ ہے that is polymerization ایسا مہرزم یہ true ایسا مہرزم نہیں ہے یہ true ایسا مہرزم نہیں ہے کیوں میں بتاتا ہوں ایسا مہرزم میں کیا ہوتا ہے مالیکلر فارملہ سیم ہوتا ہے اور structures یا properties ڈیفرنٹ ہوتی ہیں یہاں پہ الٹا ہو جاتا ہے یہاں پہ مالیکلر فارملہ ڈیفرنٹ ہے لیکن empirical formula سیم ہے empirical formula مطلب ratio جو ہے نا simple whole number ratio وہ سیم ہے for example یہاں پہ platinum امونیا اور کلورائیڈ کا ratio کیا ہے one is to two is to two ٹھیک ہے اب اسی complex کو ڈبل کر دو تو یہاں پہ بولوں گا یہاں پہ ایک platinum ہے اب اس کو twice یعنی دو سے multiple کر دو تو آپ کو اور ایک complex ملے گا اس میں platinum NH3 four times اور platinum CL four times یعنی یہاں پہ platinum دو امونیا چار اور کلورائیڈ چار ہے نا یہ ایک طرح کا polymerائز ہو گیا یعنی ڈائیمر بن گیا اب اس طرح سے یہاں پہ بھی یہ CO NH3 thrice NO2 thrice یہ منومر ہے اس کا ڈائیمر بنا دو تو یہ سب ڈبل ڈبل ہو جائیں گے دو کوبالٹ دو کوبالٹ امونیا کتنے تھے یہاں پہ تین یہاں پہ ہو گئے چھے NH3 بن گئے یہ ایک complex ion اس کے بعد میں NO2 کتنے تھے یہاں پہ تین یہاں پہ NO2 چھے ہیں so this is called polymerization isomerism ٹھیک ہے تو I hope یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا لیکن polymerization isomerism میں یاد رکھنا یہاں پہ single complex بنتا ہے یہاں پہ دو complexes بنتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی single complex یہاں پہ دو complexes تو I hope آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اگر سمجھ میں آیا ہے تو next video تک کے لئے wait کرنا میں آپ کو structural isomerism کے بعد میں geometrical اور optical isomerism پڑھانے جا رہا ہوں لیکن next video